دکشن امریکی دیش برازیل کورونا مہاماری کی شروعات سے ہی چرچہ میں ہے پوری دنیا میں سنکرمن پھیلنے کے باوجود برازیل کے راشپتی زائر بولسونارو کئی مہینوں تک کورونا وائرس کو خارج کرتے رہے آج دنیا کے دیش اپنی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ٹیکہ لگانے میں جھٹے ہیں وہی برازیل میں اس کی رفتار دھیمی ہے اور اس کی وجہ بتائی جاتی ہے بولسونارو کی ویکسین نیتی جس کے تار بھارت سے بھی چڑے ہیں آج کا و سٹوری میں اسی کی برطار برازیل امریکہ کے بعد کورونا سے دوسرا سب سے زیادہ پرہاوت دیش ہے وہاں پانچ لاکھ تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے وششگیوں کا کہنا ہے کہ برازیل میں کورونا کو کابو کرنے کے لیے ٹیکہ کرن ابھیان کو تیز کرنے کی ضرورت ہے 22 جنوری 2021 کو برازیل کی راشپتی زائر بولسونارو نے ہندو دیوتا ہنمان کی یہ تصویر ٹویٹ کر بیس لاکھ کوویڈ ویکسین بھیجنے کے لیے پی ایم نریندر موہدی کا شکریہ ادا کیا تھا پھر برازیل نے کوویڈ ویکسین خریدنے کے لیے جن دیشوں کے ساتھ قرار کیا ان میں بھارت اہم تھا برازیل نے بھارت بائیوٹیک سے کوویکسین کی دو کروڑ ڈوز خریدنے کا سودہ کیا تھا لیکن یہ ڈیل اب ویوادوں میں گھر گئی ہے بولسونارو سرکار پر اس سودے میں برہشٹا چار کے آروپ لگے ہیں جس کے بعد برازیل کی اور سے یہ ڈیل کینسل کر دی گئی ہے برازیل کی جانچ ایجنسی سی جی ایو نے کہا ہے کہ اس نے چوبیس جون سے اس سودے میں سمبھاوت انیمتتاؤں کی جانچ شروع کی ہے برازیل کوویکسین کی دو کروڑ ڈوز 32 کروڑ ڈالر میں خریدنے والا تھا لیکن اس قیمت پر سوال اٹھ رہے ہیں سی جی ایو کے مطابق اس ڈیل میں ویکسین کی قیمت کے بارے میں ریسرچ نہیں کی گئی تھی اور قیمتوں پر اٹھائے گئے سوالوں پر کوئی صفائی نہیں دی گئی تازہ جانکاری دے رہی ہیں بی بی سی کی ساؤ پاولو سمباداتا کیملا موٹا سواستی منترالے میں آیات پرمک کی اور سے برہشٹا چار کے آروپ لگائے جانے کے بعد دو کروڑ کوویکس ڈوز کے سودے کو روک دیا گیا ہے سرکار ایک ڈوز کے لیے پندرہ ڈالر دینے پر مول بھاو کر رہی تھی جو سامان ندام یعنی ایک ڈالر پہتیس سنٹ سے لگ بھگ پندرہ گناہ زیادہ ہے وسل بلوور لوی ریکارڈو میرانڈا نے کہا ہے کہ ان کے اوپر اس کام میں تیزی لانے کے لیے دباف ڈالا جا رہا تھا ان کے بھائی اور سانزد لوی میرانڈا نے بھی ان آروپوں کا سمرتھن کیا ہے ان دونوں کو برازیل کا میڈیا میرانڈا برادرز کہہ کر بھلا رہا ہے دونوں نے سینٹ کی وشیش کامیٹی کے سامنے گواہی دی اور کہا کہ انہوں نے اس بات کی جانکاری جائر بول سے ناروپ کو دی تھی کہ ان کی آپتیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اب سنگھی پولس راشترپتی کی جانچ کر رہی ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے اس پرکرم میں کو ویکسن بنانے والے بھارت بائیو ٹیک نے بھی بیان جاری کیا ہے کمپنی نے کہا ہے کہ ان کے اور برازیل سرکار کے بیچ ہوئے سودے کو لے کر غلط جانکاری پھیلائی جاری ہے بھارت بائیو ٹیک کا کہنا ہے کہ نومبر دوہزار بیس سے انتیس جون دوہزار اکیس کے بیچ چلی باتچیت کے ادھار پر برازیل کے ساتھ یہ سودا ہوا تھا کمپنی نے آگے کہا کہ جون دوہزار اکیس تک بھارت بائیو ٹیک نے برازیل سے کوئی ایڈوانس پیمنٹ نہیں لیا ہے اور نہ ہی کسی ویکسین کی سپلائی کی ہے بھارت بائیو ٹیک اپنے کانٹریکٹس میں ایسے ہی نیموں کا پالٹ کر دنیا بھر میں قرار کرتی ہے اور کو ویکسین کی سپلائی کرتی ہے کمپنی کے مطابق اس ڈیل میں ویکسین کے ایک ڈوز کی قیمت پندرہ ڈالر تیہ ہوئی تھی بھارت کے علاوہ باقی دیشوں کے لیے کمپنی نے ٹیکے کی قیمت پندرہ سے بیس ٹالر تیہ کی ہے حالانکہ سی جی ایو کے مطابق ڈیل میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ویکسین سپلائی ہونے کے تیس دن بعد کمپنی کو پیمنٹ کی جائے گی اور ڈیل میں ایڈوانس پیمنٹ کا کوئی ذکر نہیں تھا وہیں راشبتی زائر بولزناروں نے یہ کہتے ہوئے اپنا بچاو کیا ہے کہ جب ویکسین کے لیے کوئی پیسہ خرچ ہی نہیں کیا گیا تو ویکسین کی ایک بھی ڈوز ملی ہی نہیں تو اس میں بھرشتا چار کہاں سے آ گیا پہلے وائرس کو گمبھیرتا سے نہ لینا اور پھر ویکسین کو لے کر راشبتی کے قتھت روئیے نے برازیل کے لوگوں کو گہرے سنکٹ میں ڈال دیا ہے دیکھئے بی بی سی سمباداتا اورلا گویرن کی یہ ریپورٹ برازیل کی مٹی ملک کے درد کی گواہ ہے ساو پاولو کی ان قبروں کو کوویڈ سے جان گوانے والوں کا انتظار ہے لوگوں کو ویکسین ملنے سے پہلے ہی وائرس کئیوں کو سنکرمت کر رہا ہے یہ تصویر لینے کے کچھ ہی گھنٹے بعد اور ویکسین کی تاریخ سے کئی دن پہلے ہی جوسلڈو ڈی موریا نے مئی کے مہینے میں جان گوا دی پانچ بچوں کے پتا جوسلڈو اپنے پریوار کے لیے سب کچھ تھے ان کے بیٹے فیلپے اب پردرشن میں شامل ہو کر اپنے پیتا کے لیے نیائے مانگ رہے ہیں جو لوگ سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں وہ صرف غم اور غصے کی وجہ سے جمع نہیں ہوئے ہیں بلکہ وہ اپنی راجنیتک ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ کوویٹ سے ہوئی تمام موتوں کی ذمہ دار صرف راشترپتی زائر بول سنوروں کے نیتیاں اور ان کی بے پرواہی ہے راشترپتی پر دباؤ بڑھ رہا ہے سب کی نظر یہاں ہیں اس سنصدی جانچ کی بحث کو لوگ ٹی وی پر غور سے دیکھ رہے ہیں جانچ میں پہلے ہی پتا چل گیا ہے کہ فائزر نے پچھلے سال سرکار کو ویکسین دینے کی پیشکش کی لیکن مہینوں تک اسے نظرانداز کیا گیا ہم بپکشی نیتا عمر عجیز سے ملے جو اس جانچ کی اگوائی کر رہے ہیں ان کے بھائی کی جان بھی کوویٹ سے گئی آج برازیل میں کتنے آنات ہیں کتنے لوگوں نے اپنے جیون ساتھی گمائے ہیں کتنوں کے دادا دادی گزر گئے میرے جیسے کئیوں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے ہمارے یہاں پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور جلد ہی یہ آکڑا چھے لاکھ ہو جائے گا صرف اس لیے کیونکہ برازیل کی سرکار اپنا روائیہ اور ویوہار بدلنا نہیں چاہتی راشترپتی بول سے نارو اب بھی غلط اداہرن پیش کر رہے ہیں پچھلے مہینے اپنے سمرتکوں کے بیچ وہ بینا ماسک کے نظر آ رہے تھے اس کے لیے ان پر جرمانہ بھی لگایا گیا مہا ماری کے بیچ ہی انہوں نے بائیک ریلی کو لیڈ کیا اور کہا کہ ارتھویوستہ کا پہیا گھومتا رہنا چاہیے اور گھر میں رہنا بے وکوفی ہے ہمارے راشترپتی نے پچھلے سال کہا کہ اپریل میں وائرس ختم ہو جائے گا پھر کہا کہ ویکسین سرکشت نہیں ہے ان کا بیان تھا کہ ٹیکے سے نقصان ہوا اور لوگوں کی موت ہوئی پیروت پردشن کا دائرہ بڑھ رہا ہے برازیل کے نیتا پر لوگ نرسنگھار کاروپ لگا رہے ہیں فیلحال تو وہ کہیں نہیں جا رہے ہیں پر اپنوں کو کھونے والوں کی امید ہے کہ نیائے ضرور ہوگا